دوستو تانہ جی دہ انسنگ وارئیر جو کی دس جنوری کو ریلیز ہونے والی ہے سال دوہجار بیس کی پہلی سب سے بڑی فلم میں تانہ جی کا نام ہے تانہ جی انسنگ وارئیر جس میں آج دیوگن تانہ جی مالو سرے کا کیریکٹر نبھائیں گے سیفلی خان ادھائبان راٹھوڑ کا اور کاجول نبھائیں گی ساویتری بائی مالو سرے کا کیریکٹر ان کے علاوہ بھی فلم کے اندر ہمیں شرط کئل کر سترپتی سیواجی مہارات کے رول میں نظر آنے والے ہیں جبکہ لیوک کینی ہمیں نظر آئیں گی اور انجیب کے کیریکٹر میں دوستو آپ کو بتا دیں فلم میں اور بھی اچھی سٹارکاسٹ ہے جس میں جگوپتی بابو بھی شامل ہے نیہا شرما شامل ہے اور ساتھ تیساتھ آجنگ کے دیو بھی شامل ہے فلم کی لمبی چوڑی سٹارکاسٹ کے بعد فلم کو ڈائریکٹ کر رہے ہیں اوم راؤت اور ساتھ تیساتھ سکرین پلے کر رہے ہیں پرکاش کا پاڑیا فلم کو پروڈیوز خود آج دیو گن کے علاوہ بشن کمار کرتے ہوئے ہمیں نظر آئیں گے تانہا جی عجید دیو گن کی سوووی اور ڈریم فلم ہے اس کو بنانے میں ایک ڈیٹ سال کا سمیں عجید دیو گن نے لیا ہے اور یہ پہلی انڈین ایسے فلم ہے جو کی پیڈیوڈک ہو کے 3D میں ریلیس کی جا رہی ہے دوستو تانہا جی مالوسرے کی کہانی کیا ہے اس فلم کے ہم بات کریں گے ساتھ سی دوستو آپ کو بتا دیں فلم کا بجٹ ہے 150 کروڑ سے 170 کروڑ کے بیچ میں فلم کو ہٹھ ہونے کے لیے لگ بگ 225 کروڑ تو کمانے ہی ہوں گے جو کی لگ رہا ہے کہ عجید آسانی سے کر دیں گے عجید دیو گن اس فلم کے اندر تانہا جی کا کیریکٹر پلے کریں گے دوستو بات تو سمیں کی ہے جب بھگوہ یعنی کھے ماراتھا سمراج یہ اپنے چرمت پڑ تھا جس کو توڑ پانا یا ہرا پانا ہر کسی کے لیے مشکل تھا لیکن اسی دور میں اورنگیپ کا ساشن بڑھتا جا رہا تھا اب تانہا جی کو ہرانے کے لیے اورنگیپ خود کبھی نہیں آسکتا تھا چونکہ یہاں پر مدہ ہندو مسلم کا اس سمیں ہو جاتا مغل کا ہندو سے ہو جاتا ایسے میں یہاں پر اورنگیپ نے اس چال کو الگ انزام دیا اور تانہا جی سے لڑنے کے لیے اپنے برہماستر ادھائبھان سنگھ راتھوڑ کو بھیجا جس کا کیریکٹر سیف علی خان کر رہے ہیں یعنی کہ ایک ہندو کو ہندو سے لڑوانے کا یہ جو رول پلے کیا کافی بہترین طریقے سے فلم کے اندر دکھائے گیا ہے اس پرکار سے تانہا جی نے اپنی سرجمی پر پہلی سرجیکل شرائک کر کے جس پرکار سے ویجے ہشیل کی یا پھر دانت کھٹے کر دیے دشمنوں کے اس کہانی کو انجام دیا گیا ہے جہاں دوستو تانہا جی مالوسرے واقعی میں ایک ایسے جاباج ہیں جن کی کہانی جاننا درشکوں کے لیے بہتی جروری تھا ہمارے اتحاس میں کئی ایسے یودہ ہیں جن کی کہانی درشکوں کو شاید نہیں سننے کو ملی ہے نہ ہی انہیں کتابوں میں پڑھنے کو ملی ہے ہم نے کئی نام سنے ہیں جس میں پتھورا چوہان لکشمی بائی ایسے کئی کیریکٹر ہیں جن کے ہم فلمیں دیکھ چکے ہیں اور ساتھ ساتھ کتابوں میں ان کے بارے میں پڑھ چکے ہیں لیکن تانہا جی مالوسرے کا اتحاس کی پنوں میں نام اتنا گہرائی سے کبھی بھی نہیں دیا گیا ہے جبکہ اتحاس میں جھاکتر دیکھے تو تانہا جی ایک وہ سکش ہے جس نے بھگوہ کے لیے اپنے ماراتہ سمراجے کے لیے سروچ نچھاور کر دیا اور اپنے آپ کو ایک الگ ہی پہلو پڑھ لے گئے تھے آجے نے تانہا جی کا کیریکٹر بہت شاندار طریقے سے پلے کیا ہے وہیں سیف کا جو کیریکٹر ہے وہ دربان سنگرہ تھوڑ کا انہوں نے واقعی میں کافی جبردست طریقے سے پلے کیا ہے دوستو آج کا پیروڈک فلموں میں سیمیلیٹی کافی دیکھنے کو مل جاتی ہے جب سے باجی راؤ مستانی اور پدماوت فلم آئی ہے کہیں نہ کہیں لوگ ہر فلم کو اس سے ہی ریلیٹ کرتے ہیں سکرین پلے کا کمپیر وہیں جا کے کرتے ہیں کیریکٹر کا جو ایکٹنگ ہے وہ کہیں نہ کہیں رنویر سنگھ سے یہاں پر ہم میچنگ کرنے کی کوشش درشک کرنے لگ جاتے ہیں لیکن تانہا جی میں ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا بلکل الگ بلکل تھلگ اج دیوگرن کا کیریکٹر شاید آپ کو رنویر سنگھ سے زیادہ پسند آ جائے وہیں ویلن کا کردار سیف نے اپنے پورے جی جان سے نبھایا ہے یعنی کہ فلم میں آپ کو کوئی بھی سینلیٹری دیکھنے کو نہیں ملے گی وہیں فلم کو اور بھی الگ لے جائے گا اس کا 3D ایفیکٹ جہاں دوستو اس کا 3D واقعے میں جبردست ہے آپ سکرین میں اس کو کافی زیادہ پسند کریں گے فلم زیادہ لمبی نہیں ہے اور دو گھنٹے ہی گیارہ منٹ کی ایک فلم ہے جس میں آپ کو ایکشن پہ ایکشن اور دمدار ڈیالوگ سننے کو ملیں گے 3D میں ہونے کے قرارن آپ قطعی بورڈ نہیں ہونے والے ہیں کیونکہ یہ آپ کا ایکسپیرینس بہت دلچسپ ہوگا آپ کے موہ پہ آتی ہوئی تیر یا بھالے آپ کو ہمیشہ چکت کر کے رکھ دیں گے خودمیلا کے عجے نے تاناجی انسنگ وارئر اپنی سو بھی فلم بہت ہی جی جان سے اور بہت ہی محنت سے بنائی ہے جس کا فل انہیں شاید باکس آفیس کالیکشن سے بھی ملے گا اور یہ فلم سوپر ڈوپر ہٹ چرور ہو جائے گی فلم اس سے پہلے سوشل میڈیا پر کافی پوزیٹیو ریسپونس دے رہی ہے اور فینس فلم کے لئے کافی ایکسائٹڈ بھی ہیں تاناجی ایک مہانی عددہ کی کہانی پردے پردہ جنوری کے آپ کے سامنے آنے والی ہے ایڈوانس بکنگ کے کافی اچھی ریپورٹس ہے فلم پہلے دن اچھی کارچی اوپننگ لے سکتی ہے جو کہ تیس کروڑ تک کی بھی ہو سکتی ہے اجا کہ یہ فلم دو سو کروڑ آسانی سے پار کرے گی اور کہانی فینس ریاکشن پبلک ریویو اور بھی اچھے آتے ہیں تو فلم تین سو کروڑ کی بھی ہو سکتی ہے کل میلا کے دوستو تاناجی شیوازی کے سامنے کی ایسی کہانی ہے جو ماراتھا ایمپائر کو ایک سکشے دکھاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کی پاور دکھاتی ہے ماراتھا میں کئی اوڈہ ہوئے ہیں جن میں سے ایک ہے ہمارے تاناجی دا انسنگ وارئر اور یہ فلم سینما گھروں میں لگ رہی ہے تو دوستو آجے کی دمتار ایکٹنگ کاجول کی دمتار ایکٹنگ سیف علی خان کی جی توڑ ایکٹنگ آپ دیکھنے کے لیے تاناجی جرور دیکھیں اس کے 3D ایفیکٹ وی ایفیکس آپ کو کافی پسند آنے والے ہیں بھویا سیٹ آپ کو اس بات کا اندازہ دے دیں گے کہ فلم کو بننے میں ٹائم کیوں لگا ہے فلم میں بھرپور محنت ہے اور نردیشن بھی کافی جبردست ہماری طرف سے فلم کو ملتے ہیں سارے چارج سٹار اگر آپ نے فلم کا ریویو پڑھ لیا ہے یا دیکھ لیا ہے تو آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کو کتنے ایکسائیٹمنٹ ہیں فلم کے لیے اور کیا آپ بھی اس کا پرزر فائش شو دیکھنے والے ہیں کمنٹ باکس میں رائے دیں سبسکرائب کریں دیکھو دیکھو تاکہ آپ کو تاناجی اور بھی اینے فلموں کی باقس کلیکشن ریویوز یہاں ملے سب سے پہلے